السلام علیکم سلام علیکم میں آج آپ کو سکھانا جا رہا ہوں سویا کرسپیز یہ سویا وڑی میں آپ کو سکھانا جا رہا ہوں جس کے لئے ہمیں سب سے پہلے اس کی چٹنی تیار کرنی ہے جس کے ساتھ ہم کھائیں گے اس کے لئے ہمیں پالک چاہیے ہوگی پالک ہرادھنیا چاہیے ہوگا ہمیں یہ ادرک اور لسن ہے یہ دہی چاہیے ہوگا یہ ہری مرچی ہے یہ ہلدی ہے اور یہ زیرہ ہے نمک ہم اس میں ٹیسٹ ڈالیں گے یہ ہم نے مکسر بلینڈر لیا ہے اس کے لئے ہم نے پالک اور چیز ڈال دی ہے اب ہم اس کے لئے گارلک اور ادرک کی چنکس ڈالیں گے اس کے لئے اس کے لئے ہری مرچ ڈالیں گے دو ادرک اس کے لئے ایک ٹیبل سپون کوٹا ہوا جیرہ اور ہلدی پاورڈر ڈالیں گے ہلدی پاورڈر سے کیا ہوتا ہے تھوڑا سا ٹیسٹ آجاتے ہیں اور آپ ہلدی بھی رہتے ہیں اس کے لئے ایک ٹیبل سپون نمک ڈالیں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے لئے ایک چوتھائی پیالی ہم دہی ڈالیں گے یہ سب مکسی میں ڈالنے کے بعد ہم اس کو مکس کریں گے یہ اس کے لئے پالک ڈالیں گے اور یہ پالک کی چپنی ہے آپ اس کو ہلائے گے ہلوی بھی رائیتی اور اچھا سواد آئے گا اگر یہ مکسی نہ چلیں اس میں آپ دہاں تو بڑا سا پانی ڈالیں تو یہ چپنی بن جائے گے آپ اس کے لئے پیالنے پاورڈر پیالنے یہ دیکھیں اب ہماری چٹنی جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی آپ اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھیں بڑے مزے کی چٹنی بنی ہے ٹھیک ہے دیکھیں جی یہ ہے آہ سویا وڑی ٹھیک ہے جی اب اس کو میں نے یہ پانی وائل کیا ہے جیسے اس کے اندر تھوڑا تھا اس کے اندر پھائی آئے جائے آپ کو یہ اس کے اندر ڈالنی ہے اس کے اندر ایک چمچ نمک ڈالیں اور یہ جو ہے آہ ادرک ہے سوری آہ گارلک ہے ٹھیک ہے اس اس کو بھی آپ کو اس کے اندر ڈالنا ہے ایسے یہ آگے آپ پانی میں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کے اندر ڈال دیوں اس کے لئے ہم ادرد ڈال دیں گے تین سے چار منٹ ہم ان کو بوائل ہونے دیں گے اس کے بعد ہم ان کو نکال کر اس کو ڈرین کر لیں گے پانی اس کا یہ ہم نے سویا بڑی کو نکال دیا ہے اور اس کو ہم نے چھنٹا ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اس کا پانی ہم نے چھان لیا ہے ٹھیک ہے اب ہم سویا چنکس کے لئے مارینٹ بنائیں گے جس کے لئے ہم نے ایک پہلی دہی لی ہے ٹھیک ہے دہی کے اندر ہم کشمیری لال مرچ ڈالیں گے ایک ٹیبل اسپونن ہم حلدی ڈالیں گے ایک ٹیبل اسپونن ہم پیسا ہوا زیرہ ڈالیں گے ایک ٹیبل اسپونن ہم نے چاٹ مسالہ ڈالیں گے ایک ٹیبل اسپونن ہم گرم مسالہ ڈالیں گے ایک ٹیبل اسپونن ہم کارلی مرچ ڈالیں گے ایک ٹیبل اسپونن ہم جنگر اور کارلک کا پسا ہوا پیس ڈالیں گے تو مکس کر لیں گے چیپے جی باؤز کے اندر مکس کرنے کے بعد مکس کرنے کے بعد ایک ٹیبل اسپونن سرسو کا تیل مسٹرڈ ڈالیں گے ہم نے چھنٹے کے لیے رکھتے تھے اس کو اب ہم ثوڑا سا سا پانی میں نکھوڑ کر اس میں سے پانی نکال کر ہم اس کو ایک الگ سے پاول میں لے لیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سے پانی نکال رہا ہے ٹھیک ہے پانی نکال کر اس کو الگ سے پاول میں لے لیں گے ٹھیک ہے ایسا ہم نے مرینیٹ بنایا ہے اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اس کو اس طرح سے اس کے اندر ہم مکس کرنے کے بعد اس کے اندر ہم ڈالیں گے ہمارا روٹ بھولتے ہیں سپورگوں میں چھیکے ون فورتھ کورٹر جو ہے وہ ہم اس میں چاوڑ کاٹا رائز فلاور ڈالیں گے ٹھیک ہے پھر ان سب چیزوں کو ہم مکس کر دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ اس کے اوپر ساری چپک گیا ہے جو ہم نے بنایا تھے مرینیٹ کیا تھا یہ پورے ہو گئے ہیں اب ہم اس کو ٹھوڑی دیل کے لیے ٹھنڈا ہونے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب آپ فرائنگ پین لے لیں اس میں تیل ڈال دیں ہلکا اس کو گرم ہونے دیں یہ ہم نے جو فریزر میں رکھا تھا اب ہم نے اس سے نکال لیا ہے فریزر سے ٹھیک ہے جیسے ہی ٹھوڑا تیل گرم ہو جاتا ہے ہم اس کو اندر ڈالیں گے اور اس کو شیلو فری کریں گے ہلکا سا لائٹ براؤن کلر ہو جائے اب آپ دیکھ رہے ہیں تیل گرم ہونا شروع ہو گیا ہے اب آپ ایک سویا چنک ڈال کر اس کو آپ چیک کریں کہ ہی بلکل واقعی گرم ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب آپ اس کو ٹھوڑے ٹھوڑے سے ٹھیک ہے دیکھیں یہ اب براؤنش ہو گئے ہیں اب یہ تیار ہیں اب ان کو آپ پرائی بن سے نکال دیں یہ تیار ہیں سویا بین کرسپیز اب آپ اس کو پالک کی چٹنی کے ساتھ کھائیں مزے کریں اگلی ویڈیو میں اگلی نئی ڈش کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اگلے ہفتے اللہ حافظ